جس طرح کے نتیزے آ رہے ہیں کس روپ میں دیکھتے ہیں کتنے استحایت ہیں آپ دیکھیں سبھی یہاں پر استحایت ہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرکاؤں میں نیترکتوں میں وشواث تھا کہ پانچ سال ہماری سرکار نے جنتہ کے وکواس کے لیے کام کیے ہیں ہم نے سب پرکار کی جنتہ کے لیے دیوا کیے ہیں جنتہ کا ہم کو پورا سمرتن اور آشرباد ملے گا اس وشواث کے ساتھ ہم چلاوں میں گئے تھے ہم وکواس کو لے کر کے گئے تھے در کنار کیا ہے اور وکواس پر انکمبنسی پر مہر لگائی ہے انٹی انکمبنسی نہیں تھی نریج جی بولیے 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 ہم مجھے کو دور رہے ہیں اترا کھن میں پھر سے اپنی سرکار بنا نریج جی ایک سوال اور بنتا ہے کہ بیچ میں جس طرح سے بی جے پی نے کئی سی ایم بدلے اس کو لے کر بھی کہیں نہ کہیں جنتہ کے بیچ میں یہ بات تھی کہ ایک استحای جو نیترتو ہے اترا کھن میں وہ نہیں مل پا رہا ہے جنتہ نے اس چیز کو نکا رہا ہے یہ کیول کانگریس کے یا ہمارے جو ویروڈی دن ہیں وہ اس کو بنانے کا پریاز کر رہے تھے جنتہ نے اس پر جہاں نہیں دیا جنتہ نے دیکھا ہے کہ پورے پانچ سال کنٹینیوٹی میں ہی چاہے کرونا ہو چاہے ابھی گرین کا معاملہ ہو چاہے بکاس ہو ریل نائن ہو لوگوں کو آواز دینے کا کام ہو لوگوں کو سوچالے دینے کا کام ہو دینے کا کام ہو گھرگر میں بجلی ہو گھرگر میں نل سے جلو سڑکے بنانے کا کام ہو جتنا بھی ہے بار درشید نیرنے لینے کر کے اور درستہ چار کو سمارت کرنے والی سرکار کو مانا اور جنتہ نے ہم کو آشروات کرو بڑی سمیسیاں اترہ کھنڈ میں رہی ہو خاص طور پر یوہاں کی ہم بات کریں یوہاں اترہ کھنڈ چھوڑ کر اس کی باتیں سمیسنہ پر ہوتی رہی ہیں کہ اترہ کھنڈ میں ہی یوہاں کو روزگار ملے تو یہ اس کو لے کر کیا کچھ آنگے کی رہنیتی سرکار کے پاس میں رہے گی کیونکہ ایک بیروزگاری کی بات کریں یوہاں کی روزگار کی بات کریں بڑی سمیسیاں اترہ کھنڈ میں رہی ہے مستشت روپ سے ہماری سرکار نے سب سے پہلے پلائن آیوگ بنایا اور دو لاکھ لوگوں سے وارتہ کر کے اس کی نیتی آگے بنی ہے بنا رہا ہے اس کو اور اس کے اوپر کام کر رہے ہیں مکہ منتری روزگار یوزنہ آلی یوزنہ ہے نوجوانوں کو آکرشت کرنے والی کیوں وہ اپنے ہیں یہاں رہے ہیں ان کو روزگار ملے بلکہ وہ روزگار دینے والے بنے یہ بارتی جنتہ پارٹی کی نیتی ہے اور آگے اسی نیتی پر سرکار کام کریں ہر چناؤک اگر ہم بات کریں تو بی جے پی کہیں نہ کہیں پی ایم نریندر موڈی کے چہرے پر سوار ہوتی ہے کیا یہ جیت پی ایم نریندر موڈی کی ہے جس طرح سے ان کی جو یوجنائے ہیں کینڈر کی جو یوجنائے ہیں ان کو فالو کیا گیا کیونکہ اترہ کھنڈ کولے کے تمام طرح کے سوال تھے لیکن آخر کار سے پی ایم نریندر موڈی کا چہرہ سامنے آتا ہے لیکن نریندر موڈی جی آجا بشو کی سب سے بڑی پارٹی بھارکے جنتہ پارٹی کا نترکتو کر رہے ہیں اور بشو کے سب سے لوگ پر یہ نیتا ہے اس لئے ہمارا یہ سوہگی ہے کہ ہم کو نریندر موڈی جی جیسا بجنری اور ہارڈ ورک نیتا ملا ہے یہ ہمارا سوہگی ہے اور ان کے نترکتو میں بھارکے جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں نے یہاں کے پردیش نیترکتو نے کتھن محنت کیے اور جنتہ کا وشوان سرکت کیا ہے جنتہ کی سیوہ میں ہم 24x7 ہر سمیں جنتہ کی بیچ میں رہے ہیں جنتہ نے اس پر مہر لگا بہت شکریہ نریش بنسل جی راج سوا سانساد نریش بنسل ہم سے جڑے ہوئے تھے کافی اتصاہیت نظر آ رہے ہیں جس طرح سے اترکھنڈ میں بی جی پی پرفارم کر رہی ہے ستر سیٹوں میں سے جو چیتالیس سیٹوں کے رجحان ہیں اس میں بی جی پی آگے ہے تیئیس سیٹ پر یعنی کہ کانگریس کافی پیچھے چل رہی ہے تیئیس سیٹوں پر کانگریس آگے ہیں جبکہ تیتالیس سیٹوں پر بی جی پی آگے ہیں اور جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں جو کام اترکھنڈ میں ہوئے ہیں ان کی سرکار نے کی ہے حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ چناؤ کے پہلے کئی بار وہاں پر مکھمنٹری بی جی پی کو بدلنا پڑا لیکن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو چہرہ ہے ایک جو کیندری نیتری تو ہے جو پی ایم نیدر موڈی کا جو چہرہ ہے اس کا بھی فائدہ لگاتار پارٹی تو ملتا رہا ہے ہمارے ساتھ سنین چوتربیدی صاحب جڑے ہوئے ہیں سنین جی اترک پردیش کو لے کر ہم بات کر رہے تھے اور ہماری چرچہ جاتیگت سمیقران پر جاتیگت آدھار پر چل رہی تھی کیا کہیں گے راجیس جی میں نے آپ سے کہا تھا کہ سترہ کا چناب سپا اور بسپا کی دھول گئی تھی بسپا کے لوگوں کا ڈر تھا ان کے کور بوٹر کا ڈر تھا کہ اگر سپا سرکار میں آ گئی تو ہمارا اکتیلن ہوگا کیونکہ سیاست سے اور سڑک تک دونوں دلوں کے بیچ میں بڑی عجیب رنجش تھی یہی استطحی دوسری پارٹی ہی تھی دونوں نے کہ بوٹر نے ایک بڑا سترہ میں سیف کارڈ کھیلا تھا کہ اگر ہم بی جے پی کو بوٹ دے دیتے ہیں تو ہمیں اگلے پانچ سال کسی دشپنی کو نہیں جیلنا پڑے گا انہیں کاران بھی ہو سکتے ہیں بی جے پی کے پرچند بحمت لانے کے اس دور میں لیکن یہ بھی ایک ایسا کاران تھا جسے نکارہ نہیں جا سکتا اب ہم آتے ہیں اس چناب میں پشچمی اتر پردیش کی طرف پشچمی اتر پردیش میں اس گھٹ بندن کو لے کر ایک آشا ویقت کی جا رہی تھی کہ یہ لوگ جو ہے اس بار بی جے پی کو بڑا نقصان دیں گے جو کہ ابھی دکھ نہیں جا ہے اس کے پیچھے ایک بجے تھی کہ چودری چراند سنگھ کا ایک کور بوٹر وہاں جاٹ تھا لیکن سترے میں اس نے بھی بھاجپا کو بوٹ کیا تھا جو اس بار گھٹ بندن کی طرف جاتا ہوا دکھ رہا تھا اس سے گھٹ بندن کے لوگوں کو اور اور آم جو چنابی درشک ہوتے ہیں ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ پشچمی اتر پردیش میں گھٹ بندن ایک بڑا ڈینٹ دے گا لیکن وہاں پر جو کور بوٹر کے علاوہ جو چراند سنگھ کے کور بوٹر تھے ان کے علاوہ جو جاٹ تھا اس میں بی جے پی کی اپنی اچھی سیند لگی ہوئی تھی ان کے اپنے بوٹر تھے گوزر بڑی ماترہ میں ہیں وہاں گوزروں میں ان کے اپنے جو آپ فالوئرز ہیں یہ سب مل کر بی جے پی کو کہیں لاب پہنچا رہے ہوں جتنی امید ہیں لوگ جاہر کر رہے تھے بی جے پی کو پشچمی اتر پردیش میں کیونکہ سترہ میں ایک سو چھتیس سیٹ میں سے ایک سو نو سیٹ ہے بھاچپا کے پاس تھی اس بار ہو سکتا ہے کہ کچھ کم ہوں گی لیکن اتنا نقصان نہیں ہوگا جو کہ لوگ امید چلی سننجی میں اگلے سوال پر آپ کے پاس میں آؤں گا تاجہ جو اب ڈیٹ ہے جو رجحان ہے اپنے درشکوں کو ایک بار پھر بتا دیتے ہیں اتر پردیش کی چار سو تین ویدھان سبا کی سیٹیں ہیں اور جس میں تین سو ان سے اٹھ یعنی کہ تین سو ساٹھ کے لگ بھگ بی جے پی رجحانوں میں لگاتار برد بنائے ہوئے ہیں وہیں دوسری طرف اگر ہم سماجبادی پارٹی کی بات کریں تو چورانبے سیٹوں پر آگے ہیں اس کے علاوہ اگر کانگریس اور بسپا کی بات کریں تو بہت پیچھے کانگریس چل رہی ہے اس کے علاوہ پنجاب میں عام آدمی پارٹی تیجی کے ساتھ آنگے بڑھ رہی ہے اترہ کھڑنے میں بیالیس سیٹوں پر بی جے پی آگے ہیں اور کانگریس چوویس سیٹوں پر ہیں اند چار سیٹوں پر آگے ہیں اس کے علاوہ بات کی جائے مڑی پور کی تو مڑی پور میں بی جے پی اٹھائیس سیٹوں پر آگے ہیں ساٹھ ویدہان سبا کی وہاں پر سیٹیں ہیں گواہ میں چالیس میں سے بی جے پی بیس سیٹوں پر آنگے چل رہی ہے تیرہ سیٹوں پر کانگریس آنگے ہیں تو یہ ابھی تک کے جو رجحان ہے وہ ہاں پر اس کو بتا رہے ہیں پنچانوے سیٹوں پر اترہ تدیس میں سماجبادی پارٹی آنگے ہیں جبکہ اگر ہم بی جے پی کی بات کریں تو بی جے پی یہاں پر تین سو ساٹھ سیٹوں پر آنگے چل رہی ہے لگاتار چناؤ کو لے کر ہماری چرچہ جاری ہے کاش طور پر جس طرح سے دیش کا سب سے بڑا راج سب سے زیادہ وہاں پر ویدہان سبا کی سیٹ ہیں اور ایک ایسا راج جہاں سے کہا جاتا ہے کہ دلی کی جو ستہ ہے دلی کا جو سنگاتن ہے اس کا راستہ اتر پردیس ہو کر ہی جاتا ہے وہ تمام سارے پردان منطری جو اتر پردیس سے آتے رہے ہیں اور دلی کی ستہ پرکابض ہوئے اس کی سنگاتن پر پہٹے پی ایم نرند موڈی بھلے گجراس سے ہوں لیکن بنارس ان کا سنشدی چھیتر ہے لوکشوا چھیتر ہے سنین چتوردی صاحب ہمارے ساتھ میں ہے سنین جی ایک بڑا مدہ یا پھر بڑا فائدہ رام مندر کا بھی کہیں نہ کہیں بی جے پی کو اس چناب میں ملا ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چونکہ رام مندر کوئی راجنیتک عام جنتہ کی نگاہ میں راجنیتک معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ آستہ کا پریشنی تھا اور جہاں آستہ ہوتی ہے وہاں لوگوں کا روجہان سو بھاوکس آئے ہے رام مندر کو لے کر جو بی جے پی کو لاوہ اس چناب میں ملا ہے جسے نکارہ نہیں جاتا جی چلیے سنن جی ہمیں روکنا چاہوں گا مسوری سے ہمارے سموات دادہ سیدھے ہم سے فون لائن پر جڑ رہے ہیں کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے ہم ان سے جانیں گے کیا کچھ جس طرح سے تاجہ روجہان آ رہے ہیں اور بی جے پی لگاتار آنگے بڑھ رہی ہے آپ کے پاس کیا جانکاری ہے مدگر نہ کھولے کر جی دیکھیں اگر اتراخن کی بات کری جائے تو اتراخن میں 65 جو سیتے ہیں 70 میں سے 65 سیتے پر روجہان آ گئے ہیں جس میں سے 40 سیتے یہاں پر بھارکے جلتا پارٹی آ گئے ہیں اس کے سیتوں پر کانگریس آ گئے ہیں اور چار سیتوں پر انیے لوگ آ گئے ہیں تو ایسے میں بی جے پی کو بہمت ملتا ہوا ساپ نظر آ رہا ہے اور ایک بات یہاں پر ہے کانگریس کے جو نیتا ہیں حریف راوات وہ کافی پیچھے نظر آ رہے ہیں سات ہزار بوٹوں سے وہ ابھی پیچھے ہیں وہی پرکر سنگھ دھامی جو مکھے منتری اتراخن کے وہ بھی قریب آٹھ سو بوٹوں سے پیچھے ہیں تو کئی یہ دو دکھر نیتا ہیں یہ کئی نہ کئی پیچھے نظر آ رہے ہیں اگر بات کرے جائے اتراخن کے پریپیکس کی تو اتراخن میں پہلے روزان کے پہلے راؤن کے روزان میں بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار بنتی یہاں پر دیکھ رہی ہے اور کیونکہ کئی جو بیدان سبا ہے وہاں پر بہت کم متوں کا انتر ہے اس لئے جو ابھی کہنا ضلواتی ہوگا کہ کتنی سیتیں یہاں پر بھارتی جنتا پارٹی کو ملے گی پھلال پہلے روزان میں بھارتی جنتا پارٹی پور بہممت سے آگے ہو گئی ہے چالیس سیٹ آگے ہیں اور ابھی پانچ سیٹوں میں جو روزانیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا لگتا ہے آپ کو جنتا کے بیچ میں یا پھر بیجے پی کار کرتا ہو کے بیچ میں جو اتصا ہے نظر آ رہا ہے کونسی ایسی چیزیں رہی ہیں کیونکہ کہا جا رہا تھا اترہ کھنڈ کے کر کی جو بیجے پی کی ستھی ہے وہ بہتر نہیں ہے اور یہی کارل رہا ہے کہ بیجے پی کو بیچ میں اپنے کئی مخمنتری بدلنا پڑے تو کونسی ایسی چیزیں رہی ہیں جیو جنتا کو اپیل کیا اور بیجے پی اس طرح سے بڑت بنائے ہوئے ہیں جی دیکھیں اگر جیسے آپ نے بتایا کہ اگر یہ پال سال کا کارے کال بیجے پی کا دیکھا جائے بکلا تو تین مخمنتری یہاں پر بیجے پی دوارہ دیئے گئے ہیں اس میں تریوندر سنگھ راوت کیونکہ جس طرح سے لوگوں کی نراضی تریوندر سنگھ راوت تھی جو بھارتی جنسہ لگاتار چھے مہینے کی سرکار جو کچھکر سنگھ دامی کی تھی لگاتار ڈیمیج کنٹرول کرنے میں لگی رہی لوگوں کو کہیں نہ کئی بھاجپا کے پکش میں کرنے میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب ہوئی اور جو ایک روزہان یہاں پر شروعاتی طور پر جس طرح سے کئی ٹی وی چینل نو یہ روزہان دیا تھا کہ اس بار کانگریس کی سرکار بنی جی کیونکہ اترہ کھن کے پریپیک سے بات کری جائے تو ایک بار بی جے پی اور ایک بار کانگریس یہ مثق چلتا آیا ہے پرانچو از بار اس مثق کو بھارتی جنتہ پارٹی نے توڑ دیا ہے اور کئی سکتے ہیں سرکار بنانے کی اور کئی نہ کئی اگر سار ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی آخر میں سنینل آخر میں میرا سوال یہ ہے کہ جب روزہانوں میں بی جے پی آنگے دکھ رہے ہیں کس طرح کا پردرس وہاں پر دیکھ پا رہے ہیں بی جے پی اور نیتاو کارکرپاو کے بیچ میں کیا گھول ڈھما کے بٹھانے بٹھنے رگی ہیں بس یہ ہے کہ جیسے جیسے روزہان آگے ہیں چالیس سے پار یہاں پر بارتی جنتہ پارٹی ہو گئی ہیں تو کارکرپاو میں خوشی کی لہر ہے جساں اب گئی بڑی دیر بعد یہاں پر شروع ہو جائے گا تیاریہ ہو گئی ہیں لوگ اکتریس ہونا شروع ہو گئے ہیں تو خوشی کا محال صاف طور پر دیکھا جا رہا ہے اور چونکہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پہلا روزہان اس سے ہی کئی تصمیریں صاف ہو جاتی ہیں تو ایسے میں بارتی جنتہ بارتی اتراخن میں اپنی سرطار بنانے جا رہی ہیں سنیل سون کر جو تاجہ اپ ڈیٹ اتراخنڈ کو لے کر جس کی طرح سے لگاتار ہم کر رہے ہیں اور جس طرح سے سنیل بتا رہے تھے کہ کارکرتاؤں نیتاؤں میں اُس سا نظر آ رہا ہے ڈھول ڈھماکے نگاڑے اور اس کے علاوہ مٹھائیاں وہ بٹنا شروع ہوئی ظاہر تھی بات ہے کیونکہ بی جے پی لگاتار بہت بنایے ہوئے سنین چتربیدی صاحب مالی ساتھ میں سنین جی اتر پردیس کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اتراخنڈ کبھی اتراخنڈ اتر پردیس ایک ساتھ ہوا کرتے تھے اتراخنڈ کو لے کر یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید اس بار جو اس کو وہاں ٹرینڈ دکھتا ہے کہ اگر جو ستہ دھاری دل رہتا جب چناہ ہوتے ہیں تو پھر دوسری دل کی سرکار وہاں پر آ جاتی ہے کانگریس اور بی جے پی کی بیچ میں وہاں پر الٹا پلٹی کے کھل چلتا ہے لیکن اس بار بی جے پی پھر ایک بار وہاں پر بہتر پرفارمنس کرتی نظر آ رہی ہے راجے جی اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے ٹرینڈوں کے آدھار پر یہ کہنا تو کانگریس نے شروع کر دیا تھا کہ ہم آئیں گے کہوں کہ اس بار بی جے پی تھی لیکن کانگریس کا جو سب سے بڑا درگون ہے وہ انے دلوں کی اپیکشہ آپس میں جس طرح لڑتے ہیں اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ اس کا کتنا نقصان پارٹی کو ہوگا پچھلے دنوں ہی پنجاب کے پردرش کو لے کر جس طرح حریش راوت پارٹی سے ناراج ہوئے تھے انہوں نے سنیاس لینے کی بھی گوشنا کر دی تھی ان باتوں کا اثر جنتہ تک جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ آپس میں ایک نہیں ہے تو جنتہ کو ایک منچ پر پیسے لاپائیں گے یہ کس طرح سیاست میں آگے بڑھیں گے اور دیش بھر کے اندر کانگریس کی جو وشوشنیتہ ہے سیاسی وشوشنیتہ ہے اس پر پردشنی چنہ پچھلے لمبے عرصے سے لگنا شروع ہو چکا ہے ان کو دکھانا ہوگا کہ یہ واقعی جنتہ کا نیترات تو کر سکتے ہیں تم یہ نیترات تو کے وشہ میں سوچیں ابھی حال فلال کانگریس کے لیے یہ سمجھ جو چرچہ ہے وہ لگاتار ہم دن بھر کرتے رہیں گے اور جس طرح سے پانچ راجیوں میں جو متگڑنا ہو رہی ہے اس میں چار راجیوں میں بی جے پی برحت بنائے ہوئے ہیں پل پل کا اپ ڈیٹ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے بائیس کے باستہ میں فلحال اس چرچہ میں بس اتنا ہی نمسکار